ہم کہتے ہیں نا جو بہت سارے یوٹیوب پر سکولرز آ رہے ہیں لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ بقاعدہ عالم بنے کسی مدرسے میں وہ کہتے ہیں عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے بہت ضروری ہے کیوں علماء کو جو پڑھایا جاتا ہے تھوڑا سا میں تعریف کروا دوں کہ علماء جو بننے کے لیے نصاب ہے نا چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارا پورا اسلام وہ عربی میں ہے وہ انگلیش یا اردو میں نہیں ہے قرآن حدیث پھر آگے جو صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس کی تشریح میں آئیمہ کے اقوال وہ سب عربی زبان میں ہیں تو اس لیے ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی سکھائی جاتی ہے عربی گریمر میں وہ بہت حاصل کیا جاتا ہے اس عربی کے سیکھے بغیر آپ مذہبی اسکولر نہیں بندی آج بڑے بڑے مشہور یوٹیوبر جن کے بہت فین فالوئنگ ہے بڑے سکولرز مشہور ہیں عالم نہیں ہیں اور ان کو عربی زبان بھی نہیں آتی ہے جب آپ کو عربی نہیں آتی ہے آپ نبی کی بات کو نبی کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے تو اس میں ترجمے میں غلطیاں کر کے کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے گمراہ ہوتے ہیں بخاری کی حدیث ہے نا اللہ علماء کو اٹھا لے گا تو ایسے لوگوں کو رہبر بنائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے نبی کی حدیث کے مطابق اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے دوسری چیز جو ہمارے دینی مدالس میں سکھائی جاتی ہے درس نظامی ہے یہ کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں اب دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے عربی عدب یعنی عربی زبان کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک عربی گرامر ہے ایک عربی عدب ہے تو عربی عدب میں مہارت حاصل کرائی جاتی ہے تاکہ قرآن کو پروپر وے میں جب تک عربی عدب نہیں آئے گا تو آپ کیسے سمجھیں گے اس میں اس دور کی شائری بھی پڑھائی جاتی ہے اور یعنی عربی عدب کی قدیم کتابیں تیسری چیز جو ہمارے دینی مدالس میں پڑھائی جاتی ہے قرآن کے بعد ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں صحاہ سدہ ہے فضائل کی کتابیں بھی ہیں مسائل کی کتابیں بھی ہیں فضائل کی کتابوں میں ریاض السالحین بچوں کو شروع میں پڑھا دی جاتی ہے مستند کتاب ہے وہ اور پھر مسائل کی کتابوں میں صحیح بخاری صحیح مسلم اور سننے ترمیزی سننے ابی داود جو حدیث کی مشہور شیخ کتابیں سننے بن ماجہ اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں شرح معانی الاثار ہے امام تحاوی کی اور معارف السنن ہے مشکات ہے یہ بھی کتابیں بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں پھر ان کی پوری تشریح ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں بسی حدیث ایسی کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان حدیثوں سے فغہاں نے کیا کیا استدلال کی ہیں کون سی حدیث کس مسئلے کی دلیل ہے اس کے مخالفت میں کیا دلیل ہے بہت لمبا چوڑا چپٹر ہے طرح قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے عربی میں آپ لوگ جو عوام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اردور ترجمہ پڑھتے ہیں ہمارے طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ کیا سے پڑھتے ہیں وہ عربی میں ہی سمجھتے ہیں اس سے ان میں کونفیڈنس بیدا ہوتا ہے میں نے جب تفسیر پڑھنا شروع کی تو عامہ پارہ اس میں ہمارے استاز اس کو گریمر کے لحاظ سے حل کرتے تھے کہ یہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے تو ہم نے بہت پریکٹس کی ہے اس میں وہی لیکچر میرے اپلوڈ بھی ہوئے میری یوٹیوب پہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ ان نئے نئے سکولرز جو آ رہے ہیں ان سے آپ ایک تھوڑے سی گریمر کے لحاظ سے ہمارے ایک دفعہ استاز نے پوچھا واللو مدبرین کا کیا مطلب ہے میں نے کہا کہ واللو مدبرین کا مطلب یہ جو قرآن کہتا ہے نا ان کو جب آیتیں سنائی جاتی ہیں واللو مدبرین بھائی اس کا مطلب ہے بھاگ جاتے ہیں استاز نے میں سے پوچھا کہ واللو کمانا ہی پیٹ پھیرنا ہے اور مدبر کمانا بھی پیٹ پھیرنا تو یہ تو قرآن میں ایک عیب ہو گیا نا کہ ولو یہ پیٹ پھیرتے ہیں مدبرین پیٹ پھیرتے ہیں تو کیا ہے بھائی ہے جب تک آپ پروپر وے میں نہیں پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں حالِ محقید اسے کیا کہتے ہیں ادبار جو ہے نا مدبری یہ حال ہے ولو کی حالت کنڈیشن بیان کر رہے صرف تعقید کے لیے اور ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں سبحان اللذی اسرا بیعبدیہی لیلن اسرا کمانا ہوتا ہے رات کو چلانا اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اس نے چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصا جب میراج ہوئی تو سوال پیدا ہوتا ہے اسرا یسری اسران کمانا تو رات کو چلانا ہے تو لیلن کا مطلب تو پھر کیا ہوا بھئی لیلن آگے کیوں آ رہا ہے کہ رات کو چلایا تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا کیسے ترجمہ کریں گے اس کو کہتے ہیں سنعتِ تجرید کہ لیلن میں اسرا میں جو رات کا معنی تھا اسرا سے اس رات کے معنی کو خالی کر دی اللہ نے اللہ تعالی نے اسرا میں جو رات کا معنی تھا وہ رات نکال دی خالی چلانے کے معنی میں رکھا لیلن کو الگ سے لے آئے اللہ تعالی سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ کیوں کیا یہ تو بلیخ کلام ہے نا جب اسرا سے ہی بھی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ رات کو چلا کے لے کے گئے ہیں تو لیلن کو الگ سے بیان کرنا ایک زائد کام ہو گیا ایک اضافی کام ہو گیا ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن بلاہت کی کتاب ہے کوئی لفظ اس میں زیادہ نہیں ہے دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں بھائی اسرہ کا مطلب ہی جب رات کو چلانا تھا تو اللہ نے اسرہ میں رات کا لفظ نکال کے الگ سے کیوں استعمال کیا یہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے ہے اگر یہ لیلن الگ سے نہ لائی جاتا تو یہ نہیں پتا چلتا رات کے تھوڑے حصے میں اللہ نے یہ کام کیا ہے ہم سمجھتے ہیں پوری رات یہ ہوتا رہا ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا اسرہ بعبدیہی لیلن اللہ نے لیلن کو تنوین لا کے الگ سے ذکر کر دیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ اپنے بندے کو مزید حرام سے مزید اقصہ کی طرف لے گئے یہ بلاغت ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں ہمارے طلبہ پروپر وے میں قرآن پڑھتے ہیں اور آج جو اسکولرز آ رہے ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک نکتے کا بھی علم نہیں ہوتا بس ادھر سے ترجمہ گوگل ترجمہ کوپی پیس چل رہا ہوتا ہے اور پبلک ان سے گمرا ہوتی ہے ریفرینسز کو دیکھ کے حدیث نمبر نہیں صحیح بتا دیا وہ بھی دیکھ کے بتا دیا اب نمبر تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا اس لیے دین ہمیشہ کس سے سیکھا جائے گا علماء سے سیکھا جائے گا علماء ورسط الانبیاء تو تیسری چیز قرآن کی تفسیر پروپر وے میں پڑھی جاتی ہے چوتھی چیز جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے مدارس میں وہ ہے اصول فقہ مسائل قیم جو ہے نا کہ قرآن اور حدیث سے کچھ اصول ہے جس سے میں پتہ چلتا ہے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالے جائیں گے اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے اور پانچوی چیز ہے فقہ کہ آج آپ اسلام نیا تو نہیں آیا نا کہ آج کے سکولر سے ہم پوچھیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے بھائی چودہ سو سال سے علماء صلحاء صحابہ تابعین ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں اور انہوں نے کیا تفصیل بیان کی ہے کس چیز کے بارے میں کیا حکم لگایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ مقروح ہے یہ ناجائز ہے پورے پروپر وے میں جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں اور یہ ساری صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے یہ مرتب بات میں ہوئی ہے لیکن یہ طریقہ صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے اس سے پہلے پہلے اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا